موسیقی مقام پر مقیم ہو گیا اور وہاں اس نے دعوی نبوت کر دیا تھوڑے ہی دنوں میں بیشمار لوگ اس کے حلقے میں داخل ہو گئے تلہہ نے اپنی شریعت کی بنیاد چند من گھڑت باتوں پر رکھی اپنی نئی اور جھوٹی شریعت لوگوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام ہے رکوع سجود نہیں کیونکہ اس بات سے خدا بے نیاز ہے کہ وہ تمہارے مو کو خاک پر نگڑوائے مبوت برحق کو کھڑے ہو کر یاد کر لینا ہی کافی ہے کہا کرتا تھا کہ جبریل امین ہر وقت میری مساحبت میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت سے تمام کام سر انجام دینے میں مشورہ دیتے ہیں تلہہ ایک کہن تھا پہلے اسلام میں داخل ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مرتد ہو کر خود مدعی نموت بن بیٹھا وہ قبائل جو مدینہ پر چڑھائی میں ناکام ہو چکے تھے مدینہ پر چڑھائی میں حصہ لیا تھا وہ اپنا داغ حظیمت دھونے کے لیے تلہہ بن خویلت اسدی سے جا ملے مزید یہ بنو تے غطفان سلیم اور وہ بدوی قبائل بھی جو مدینہ کے مشرق اور شمال مشرق میں آباد تھے تلہہ کے حامی بن گئے یہ سب قبائل اوینیا بن حسن فزاری کی طرح کہتے تھے کہ حلیف قبائل یعنی اسد اور غطفان کا نبی ہمیں قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے محبن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں لیکن تلہہ زندہ ہے ان قبائل کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی سرکو بھی ہوگی لیکن انہوں نے اس کی پروانہ کی بلکہ لڑائی کی تیاریوں میں مصروف رہے تلہہ کے پیچھے وہ اس لیے چلے تھے کہ وہ اپنے اوپر مدینہ کی حکومت کیوں تسلیم کریں اپنی آزادی ہاتھ سے کیوں جانے دیں اور زکاة جو انہیں ایک قسم کا تاوان لگتا تھا کیوں ادا کریں تلہہ پہلے سمیرہ میں مقیم تھا وہاں سے بزاخہ آ گیا کیونکہ اس کے خیال میں لڑائی کے لیے بزاخہ نصف تنگ زیادہ مناسب اور محفوظ جگہ تھی تلہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنے چچا ذات کو اپنا سفیر بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور مدینہ منورہ میں اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی اس سفیر کا نام حیال یا حبال تھا اس نے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلہہ کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور آپ نے اسے جھوٹا کرا دیا آپ کا جواب سن کر حیال کہنے لگا کیا آپ اس شخص کو جھوٹا خیال کرتے ہیں جس کو لاکھوں لوگ اپنا حادی تسلیم کر چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گستاخی پر ناراض ہوئے اور فرمایا خدا تمہیں ہلاک کرے اور تمہارا خاتمہ خیر پر نہ ہو چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حیال یا حبال کفر کی حالت میں ہی مرا ناظرین بالاخر اس فتنے کے خاتمے کے لیے رسول کریم نے اپنی زندگی میں ہی اقدامات اٹھائے اور تلہہ اور اس کے پیروکاروں کی سرکوبی کے لیے سجدنا زراد بن عزور کی قیادت میں قبائل کے لوگوں پر مشتمل ایک لشکر بھیجا اور بعد میں صحابہ کی کمک بھی پہنچتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر کو بیجنے سے پہلے ہی حیال کئی بار مدینہ منورہ سمیت کئی علاقوں پر چڑھائی کر چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی سرکوبی کے لیے سجدنا زراد بن عزور روانہ ہوئے ابھی وہ اپنا کام مکمل نہ کر پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی سجدنا زراد اس مہم کو چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ واپس پہنچے طلحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت بڑھانے کا خوب موقع ملا غطفان اور حوازن وغیرہ کے قبائل جو ذلقصہ اور ذلقشب میں سجدنا ابوبکر صدیق سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے وہ طلحہ کے پاس پہنچے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے نجت کے مشہور چشمہ بزاخہ پر طلحہ نے اپنا کیمپ قائم کیا اور یہاں غطفان، حوازن، بنو آمر بنو طے وغیرہ قبائل کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا بلاخر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سجدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں لشکر اسلام سجدنا خالق بن ولید کی قیادت میں بزاخہ نامی مقام پر پہنچا جہاں طلحہ مقیم تھا لشکر اسلام میں سجدنا عدی بن حاتم بھی تھے جنگ سے پہلے سجدنا عدی نے اپنے قبیل بنو طے کو دعوت اسلام دی اور اسلام میں لوٹ آنے کی پیشکش کی اور ساتھ ساتھ لشکر اسلام کی حیبت ان کے سامنے بیان کی جس سے بنو طے سبی کے سبی دوبارہ مسلمان ہو گئے اس طرح سجدنا عدی کی دعوت سے قبیلہ جزیلہ بھی ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا اور ان دونوں قبیلوں کے ہزاروں لوگ لشکر اسلام میں شامل ہو کر طلحہ کے خلاف جہاد کے لئے نکلے طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی اسوط انسی اور مسیلمہ کی طرح آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکا تھا اس نے عربوں کو دوبارہ بدھ پرستی اختیار کرنے کی دعوت تو نہ دی کیونکہ بدھ پرستی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے بے لقل مٹا چکے تھے اور اب اس کے پھیلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہا تھا توحید کی دعوت عرب کے کناروں تک پہنچ چکی تھی اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ بدھ پرستی ہزیان کی قسم ہے جس سے ہر شریف انسان کو شروعانا چاہیے البتہ جھوٹے مدیان نبوت نے لوگوں میں یہ بات پھیلانی شروع کی کہ ان پر اسی طرح وہی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے ان کے پاس بھی اسی طرح آسمان سے فرشتہ آتا ہے جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے ان میں سے بعد نے آیاتِ قرآنی کے مشابہ کچھ عبارتیں بنانے کی کوشش کی اور انہیں لوگوں کے سامنے وہیہ آسمانی کے طور پر پیش کیا اس کے پیروکار بھی کس عجیب قسم کی ذہنیت کے مالک تھے جنہوں نے اس ناماکول اور بہودہ باتوں کو وہیہ الہی سمجھ کر قبول کر لیا اس نے جو وہی لوگوں کے سامنے رکھی اس کی عبارت آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جہلیت میں کہن لوگ شائرانہ اور کافیانہ عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کر ان پر اپنا روب ڈالا کرتے تھے قریش بھی یہ کہہ کر رسول اللہ کا انکار کرتے تھے کہ یہ شخص کہن ہے اور جو کچھ اس پر اترتا ہے وہ اسی قسم کی شائرانہ اور کافیانہ عبارتیں ہیں جو عموماً کہن لوگ سلایا کرتے ہیں لیکن بالاخر عربوں اور تمام انسانوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے اور جنوں انس میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس کی نظیر پیش کر سکے سیدنا خالد بن مولید رضی اللہ عنہ نے بزاخہ کے میدان میں پہنچ کر طلاحہ کے لشکر پر حملہ کیا جنگ اور حملے سے پہلے ہی لشکر اسلام کے دو بہادر سیدنا اکاشا اور سیدنا ثابت انساری دشمنوں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے سیدنا خالد بن مولید نے بنو تیہ پر عدی بن حاتم کو سردار مقرر کر کے حملہ کیا طلاحہ کے لشکر کی سپا سالاری اس کا وہی چچا ذات بھائی کر رہا تھا جو اس کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا اس جنگ میں طلاحہ ایک چادر اڑے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف بیٹھا وحی کے انتظار میں بظاہر وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا جبکہ دوسری طرف لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی جب مرتدین کے لشکر پر کچھ پریشانی کے اثار نمائع ہوئے تو طلاحہ کے لشکر کا ایک سردار اوینیہ بن حسن طلاحہ کے پاس آیا اور کہا کہ جنگ کے حوالے سے کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں طلاحہ نے کہا ابھی نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اوینیہ نے طلاحہ سے پھر پوچھا اس نے پھر وہی جواب دیا اب دم بدن مسلمان غالب آتے جا رہے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے لگے اب یہ شخص تیسری مرتبہ طلاحہ کے پاس آیا اور وحی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا وہ کہا گیا ہے کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے وینیہ نے یہ سن کر کہا لوگو طلاحہ جھوٹا ہے میں تو اس کے لشکر سے نکل رہا ہوں یہ سنتے ہی مرتدین یک لخت بھاگ پڑے بہت سے مقتول بہت سے مفرور اور بہت سے گرفتار ہوئے بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے طلاحہ ماہ اپنی بیوی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ قضاء میں مقیم ہوا جب رفتہ رفتہ تمام قوائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلاحہ بھی مسلمان ہو کر اور سیدنا عمر فاروق کے اہد خلافت میں مدینہ آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وفات پائی اللہ تعالیٰ تمام گمراہوں کو ہدایت نصیب فرمائے ناظرین جھوٹے مدیان نبوت کی سیریز کی اگلی ویڈیو کے لیے ریال فیس میڈیا دیکھتے رہیے